موسیقی 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 کے قیام اور وسط نے گیرہ کردار ادا کیا ارتغر غازی اور عثمان غازی دونوں ہی شیخ عداب علی کو خاص مقام و مرتبہ دیتے تھے عثمان غازی نے شیخ عداب علی کی بیٹی سے شادی بھی کی اور اپنی خلافت نے انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا کیا اس مختصر تعریف کے بعد یقیناً شیخ عداب علی کے مقام و مرتبے کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ارتغر غازی جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان کو وسیعت کی ارتغر غازی کی یہ وسیعت سوگوت میں ان کے مقبرے کے باہر آج بھی کندہ ہے ارتغر غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو جو اپنے آخری الفاظ کہے وہ کچھ یوں تھے پیارے بیٹے اگر تم نے مجھے عذیت دینی ہے تو دے دو مگر شیخ عداب علی کو کبھی عذیت مت دینا وہ ہمارے قبیلے کا نور ہیں اور وہ مال و دولت کے لیے کبھی اپنا جھکاؤ نہیں رکھتے تم نے میری مخالفت کرنی ہے تو کرو مگر شیخ عداب علی کی مخالفت مت کرنا تمہاری مخالفت سے مجھے رنج و دکھ پہنچے گا لیکن اگر تم نے شیخ عداب علی کی مخالفت کی تو میری آنکھیں تمہیں کبھی نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اگر وہ تمہیں دیکھ بھی رہی ہوں تو نہیں دیکھیں گے ارتغر غازی نے وسیعت کے آخر میں کہا کہ یہ الفاظ شیخ عداب علی کے متعلق نہیں بلکہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں اور یہ تمہارے لیے ہیں اب میں نے کیا کہا ہے اس پر ضرور گھو کرو اس وسیعت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ارتغر غازی شیخ عداب علی کو کیا مقام و مرتبہ دیتے تھے اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے قیام اور اس کی وسط میں شیخ عداب علی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بعد ازہ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ارتغر غازی شیخ عداب علی کو جو مقام و مرتبہ دیتے تھے وہ ابس نہیں تھا جن کی ذہانت کی وجہ سے تین بریازوں پر خلافت عثمانیہ قائم رہی جو چھ سو سال تک حکومت کرتی رہی ناظرین میت کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ